موسیقی کیا رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں دعا کر کھو یہ کیا مزاک ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ تو پوچھا گیا بھئی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا تکفرنا العشیر شوہر کی نافرمانی کرتی ہو ناشکری نافرمانی نہیں کفر کہتے ہیں ناشکری کو کیسے ناشکری فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں گھر اس کو لے کے دیتا ہے گیس بجلی کا بل چھت مہیا کی اس کو تحفظ دیا اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی اب گوش نہیں لا پارا توریوں پر گزارہ کروا رہا ہے ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو آج ناشتہ نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تھوڑی تنخواہ میری حالات ٹف چل رہے ہیں یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ مغوا ہو پراتھا ڈبو کے مفتی صاحب نے کہا ہے ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو آج ہم پراتھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانہ کیسا دیتی ہے میں نے کبھی بھی آپ سے خیر سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ چادمی مل جائے اور پھر تلاق سے ڈرتی بھی ہیں کہتی ہیں تلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا مجھے یہ کر دیا تلاق دے کے کیا کیا اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا تو اب رو کیوں رہی ہو اس کا مطلب وہ نہ دیتا ہے تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا وائے اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیئے ہوئے تھے وہ تم سے چھیل لیے ہیں تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا لیلت ہے لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے تو اس کی ناشکری کرتی ہو تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے اببہ کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے آپ کے والد صاحب اگر آپ جی ایو آئی میں اور اببہ پی ٹی آئی کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی اببہ کو بولو کہ اببہ آپ میرے دل سے اتر گئے بولو کہ بولو نا بھائی آپ جی ایو آئی کے ہو آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور اببہ نے کہا پی ٹی امران خان زندہ بات آپ بولو کہ اببہ ایسی باتیں نہیں کرو بس یہی بولو گے نا اببہ یہ نہیں کرو میں دھرنے میں جا رہا ہوں آپ کہے رہے امران خان زندہ بات آپ اببہ کو لکھے دے ہو کہ اببہ آپ میرے دل سے اتر گئے اببہ بولے گا دفع ہو یہاں سے میں تیرے دل سے اتر گیا تیری اوقات کیا اب باپ یہی کہے گا نا میں نے جنہ ہے تجھے سارے اندگی میں نے کھلائے پلایا